تو دوستو فرانس نے روس کو پچھاڑ کر ہتھیاروں کے بجار پر قبجہ جمع لیا ہے دراصل سپری کی تاجہ ریپورٹ کے انوصار فرانس اب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار نریاتک دش بنا ہے جبکہ اگر بات کرے تو اس اسطحان پر پہلے روس کا قبجہ تھا لیکن فرانس کو اس جنگہ پر اسطحپیت کرنے میں رافے لڑا کوئی امان کا یوگدان کافی زیادہ ہے تو دوستو پوری جانکاری جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق جائے ہن دوستو میں ہوں ہرش اور آپ دیکھ رہے ہیں گیان انڈرسٹینڈنگ شو تو دوستو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو رسیہ اور یوکرین کا یود ہے وہ کافی لمبے سمجھ سے چل رہا ہے اور اسی کے قارن روسی ہتھیاروں کے نریات میں بھاری گرابت آئی ہے اور اس کا پرمک قارن گریلو اس طرح پر ہتھیاروں کی بڑتی مانگ بھی ہے لیکن روس کی اس کمی کو ایک یوروپی دیش نے پورا کر دیا اس دیش کے ہتھیاروں کے نریات میں جبردست بڑوتری دیکھنے کو ملی ہے خاص کر لڑا کو یمان کے چھتر میں یہ ہے دیش اور کوئی نہیں بلکی فرانسی ہے اور تو روس کے جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے بریٹیس رکشہ منترالنے نے 21 مارچ کو ایک ویڈیو پر کاشت کیا تھا اور اس ویڈیو میں یوکرین یود کے مدن نجر روسی ہتھیاروں کے نریات میں آئی گراغت کو درش آیا گیا یا پلیٹفورم ایکس پر لکھا کہ یود کے دباؤ کے بیچ روس سیچ زکشہ نریات کو کی رینٹنگ میں نیچے گر گیا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ روس نے انجانے میں فرانس کی مدد کر دی کیونکہ روسی ہتھیاروں کے نریات میں بھاری گراغت امریکہ اور فرانس کے لیے ایک افسر کے روپ میں آئی ہے دراصل سپری کے ایک ورشت سود گئے تھا پیٹر ویجمین نے کہا کہ یوکرین پر موسکو کے کرور یود سے سمبندت پہتی بندوں نے فرانس اسی ہتھیاروں کے نریات میں وردی اور یوگدان دیا ہے دراصل اگر بات کرے تو سپری کے آگڑوں کے انصار فرانس 2019 سے 2023 تک باری ہتھیاروں کا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نریات تک بن گیا اس سال 2019 سے 2023 میں فرانس پرمک ہتھیار نریات کے لیے وشوی رینکنگ میں دوسرا اسطان لینے کے لیے روس کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہا دراصل 2014 سے 2018 اور 2019 سے 2023 کے بیچ 47 پرتیشت کی وردی کے ساتھ اس دوران سبھی ہتھیاروں کی بکری میں فرانس اسی ہتھیاروں کا یوگدان 11 پرتیشت تھا اور 2019 سے 2023 کے بیچ فرانس نے 64 دیشوں کو پرمک ہتھیاروں کی آپویتی کی جو روس سے کافی عدق تھی دراصل روس پر ہنتداشتے پرتیبن ویوستہ نے روسی ہتھیاروں کے خریدداروں کو راستہ بدل دیا اور رافیل کے لیے فرانس کا رکھ کیا ہے اور اگر دیکھا جائے نا تو لگتار رافیل فائٹر جیٹ کی مانگ بڑھ رہی ہے کیونکہ فرانس اسی رکھشہ نریات میں وردی مکھے روپ سے ڈشالٹ رافیل لڑاکوی مانوں کی بکری کے قانن ہیں قطر مصر اور بھرس سہید دیشوں کے ساتھ ڈشالٹ ایویشن کے رافیل لڑاکوی مان کے لیے مہتپون سمجھوتوں نے فرانس کی رینکنگ میں وردی میں یوگدان دیا حالانکہ روسی لڑاکوی جیٹ ہیلیکوپٹر اور ٹینک نے مٹر دیشوں کو اپنے ہتھیاروں کے نریات کا بڑا حصہ بنایا ہے حالانکہ یہ بدلنا شروع ہو گیا دراصل 2014 سے 2018 تک فرانس نے 23 رافیل کا نریات کیا یہ 2019 اور 2023 کے بیچ بڑھ کر چڑان میں ہو گیا اور اس دلانگ فرانسیسی ہتھیار نریات کے 31 پر تیشت سے تھوڑا کم اور 2023 کے ان تک 2023 میں اور رافیل کو نریات کے لیے اوڈر کیا گیا تھا جبکہ اگر بات کرے تو یوکرین میں جاری یود کے باوجود بھی روس لگ بگ ہر انتداشت کے ایئے شو اور ایکسپو میں اپنے اتیدونک ہتھیاروں کو پردشت کرنے میں کامیاب رہا ہے حالانکہ یوکرین یود میں اس کی ویوست تھا اور مہت تپونٹ الیکٹرونک اپ کرنوں پر انتداشتی پرتی بندوں کے خارن ہتھیاروں کے اتپادن میں بھاری گراؤٹ نے ویسلک شندے پیدا کر دیا اور پرمپرک روپ سے روس سے ہتھیار خریدنے والے کئی دیشوں نے گوشنا کی ہے کہ وہیں موسکو سے پرے اپنے ہتھیار کی خرید کا وستار کر رہے ہیں اور سردیشی کرن کو آگے بڑھانے کے لیے اس تھانیہ اس طرح پر بنیادی ڈاجے کا نرمان بھی کر رہے ہیں لیکن دوستو آپ سے ایک ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تھانکیو ویری مچ فور وچنگ مائی ویڈیو